یہ دیکھیں جی جاگنے کے بعد ایسی خوبصورت صبح صرف نانی کے گھر میں ہی اویلبل ہوتی ہے کہ آپ کے اٹھتے ہی آپ کی تصویریں بننے لگ جائیں اٹھتے ہی آپ کو بے پناہ پیار ملنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ جی خالہ پچرز بنا رہی ہے بھانجی بیٹھی بنوا رہی ہے اور نانا بو ان کو بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دنیا کا سب سے مخلص پیار ہے خالہ اور بھانجی کا خالص ترین اور سنسیر لف جس کو کہتے ہیں وہ خالہ بھانجی کی محبت ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو ایسے ہی سلامت رکھے یہ جی بھاولپور ڈے ٹو کے کچھ کلپس ہیں میرے پاس یہاں پہ ہم لوگ بلکل ریڈی ہو گئے تھے اور ہم لوگ جا رہے تھے گاؤں تو اس سے پہلے ہمیں مارکٹ تھوڑا سا کام تھا تو ہم لوگ یہاں کی مین اور فیمس مارکٹ فرید گیٹ جو ہے یہاں آئے میں ہے یہاں کھڑے میں ہے کچھ کام تھا بھائی کو یہاں پہ تو ہم بھائی کا ویٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جی مجھے گاؤں جانا تھا اپنے کزنز کے بچوں کو دیکھنے میں ایزا پوپو فرس ٹائم ان کو دیکھنے جا رہی ہوں یہاں پہ جی میرا کاکا جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتا ہے اس کو کوئی سلپنگ پلز جیسے پلز نہیں دے دیتے ہوتے اس طرح اس کو نیند آنے لگتی ہے تو یہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو جاتی ہے اور پھر اس کو اٹھا اٹھا کے میری بازو بھی سو جاتی ہے گاؤں ہم نے صرف ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا سٹے کیا اور اس کے بعد ہم لوگ واپس آگئے کیونکہ ہمیں واپس ہی نکلنا تھا گھر کے لیے یہاں پہ جی آپ ہی اپنے چھوٹے چھوٹے کزن سے مل کے آ چکی ہے آپ ہی اپنے سارے ٹوائز اپنے ساتھ رکھتی ہے سارا سازو سمان ہم نے گاڑی میں رکھنا ہوتا ہے اب جی میں آپ کے ساتھ اپنے اوون کو شیئر کروں گی جو کہ میں نے ایک سے ڈیڑھ ماہ بعد اس کی صفائی کی ہے بہت گندہ ہو چکا تھا مایکرو ویو آج کل ہر گھر کی ضرورت ہے ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے دیکھیں ہمارے کا کیا حال ہوا ہے اب میں ایک آسان سے طریقے سے اس کو صاف کر لوں گی میں دو لیمن لوں گی اس کو ہم وینیگر سے بھی صاف کر سکتے ہیں سرکہ لیں لیمن کی جگہ میں نے اس کے اندر سرف ڈالا ہے آپ بیکنگ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے دو چمت سرف ڈالا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور ٹو منٹس کے لیے اوون کو چلا دوں گی اب جو اس کی سٹیم بن جائے گی وہ مین کام وہ کرے گی اب اوون اس کنڈیشن میں تب ہی پہنچتا ہے جب ہم بلکل بھناوا سالن بغیر دھاپے ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو وہ اس کے یہ سارے نشانات اسی سالن کے پھر پورے اوون کے اندر لگ جاتے ہیں تو پلیز اوون کو جب بھی یوز کریں چیز کو ڈھاپ کے اور پلاسٹک کے برطنوں کو مت یوز کریں اس کے اندر اگر یوز کرنا ہے تو اچھا پلاسٹک ہو تو وہ اوون میں یوز کریں ورنہ شیشے کے برطن کچھ سپیسیفک لگا لیں کہ یہ دو پلیٹس یا دو باول ہمارے اوون کے ہی ہیں اب میں اس کو ٹو منٹس کے لیے چلا دوں گی جلدی آسانی سے یہ صاف ہو جائے گا ہم لوگ منٹسی اس کی صفائی کر لیتے ہیں 15 days بعد کر لیتے ہیں اس دفعہ تھوڑی سی یہ ہو گیا کہ کچھ برڈیز میں ہم لوگ بزی رہیں اور اس کے بعد کچھ میں بیمار رہی اس کے بعد بہت سے مسئلے مسائل ایک ساتھ چل رہے تھے تو یہ تھوڑا روٹین سے زیادہ ہی گندہ لگ رہا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی سٹیم ہو گئی ہے اس کے اندر اور یہ اب کتنی آسانی سے کوئی صاف کپڑا لیں اور اس کے ساتھ نرم ہو کپڑا اس کے ساتھ آپ اس کو اچھے سے صاف کر لیں یہ بہت آسانی سے سارے یہ جو سٹینز ہیں یہ نرم ہو چکے ہیں سٹیم بننے سے جتنے بھی چپکیوی چیزیں ہیں جیسے سالن کے گریوی جو چپکیوی ہے وہ سارے سوفٹ ہو چکے ہیں اور بہت اچھے سے صاف ہو جائیں گے اوون کی پلیٹ کو ہم نکال کے واش کر لیں گے اور پھر اس کو ڈرائے کر کے رکھ دیں گے باقی ہم لوگ ایک دفعہ یہ جو ہم نے لیمن وارٹر بنایا ہے اس سے صاف کریں گے اور اس کے بعد ایک دفعہ خوش کسی کپڑے یا کسی ٹاول کے پیس سے آپ اس کو اچھی طرح ڈرائے کریں اور اس کے بعد اس کی چیزیں واپس جیسے جیسے ہیں اس کی پلیٹ کو احتیاط سے رکھ دیں کیونکہ یہ اگر خدا نہ خاصتہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ ملنا تھوڑی مشکل ہی ہوتی ہے جیسے فریج کا اگر آپ کا باکس ٹوٹ گیا ہے تو وہ دوبارہ نہیں ملتا اسی طرح اب شاید کچھ جگہوں پہ ہمیں سپیر پارٹس مل جاتے ہیں الیکٹرونکس کے لیکن یہ ملنا مشکل ہی ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بلکل صاف ہو چکا ہے اسی طریقے کو دس سے پندرہ دن بعد دہرائیں اور صاف سترہ اوون رکھیں یہ اوون کا کورب ابھی نے دراز سے آرڈر کیا تھا بس گزارے لائکی ہے کچھ اتنا خاص نہیں ہے اوکے جی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ